اسلام علیکم میں ہوں روبینا مطین آر ایم گارڈن میں ایک ایسی چیز کا استعمال شیئر کر رہی ہوں جو آپ یوز کریں گے تو آپ کا پلانٹ صحت مند ہو جائے گا مٹی کا پی ایش لیول جو ہے انکریز ہو جائے گا اور مٹی جو ہے سخت ہے بربری ہو جائے گی ڈریننگ سسٹم بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور پلانٹ کو اگر مسئلہ ہے جڑے کمزور ہیں وہ بھی صحت مند ہو جائیں گی کیونکہ اس میں کیلشیم بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے فاس فورس بھی ہے جو پلانٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے مایکرو نیوٹرنس اس کے اندر موجود ہیں مٹی کو بھی سوفٹ کرے گی سخت مٹی ہے بربری ہو جائے گی اور ڈریننگ سسٹم بھی بہت اچھا ہو جائے گا آپ اس کو فری میں حاصل کر کے اپنے پلانٹ کو دے سکتے ہیں مگر صحیح طریقے سے استعمال کرنا آنا چاہیے اگر آپ کو استعمال کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا استعمال کریں گے تو آپ کا پلانٹ جو ہے وہ سخت مند ہو جائے گا لیوٹ فتیلائزر بنا کر دیں گے پلانٹ کو جلدی خوراک مل جائے اور پلانٹ تیزی سے گرو کرے کچھ اور بھی چیزیں اس میں شامل کریں گے کیسے لیوٹ فتیلائزر بنانی ہے اور کون کون سی چیزوں کا استعمال کرنا ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اور اسی طریقے سے آپ نے لیوٹ فتیلائزر بنانی ہے تو آپ کا پلانٹ جو ہے وہ تیزی سے گرو کرے گا یہ جو آپ کو گری کلر کی چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کو فری میں مل جائے گی یہ راک ہے راک کا استعمال کریں گے پچاس گرام چار سے پانچ چیبر سپون آپ راک یوز کر سکتے ہیں یہ مٹی کی فنگس کو بھی دور کرے گی اور مٹی کو صحت مند بنائے گی اگر مٹی کے ایلیمنٹس کم ہیں تو ایلیمنٹس بھی اس کے بہتر ہو جائیں گے مٹی کا پی ایش لیول بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جڑوں میں پرابلم ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی حلوے قدو کا چھلکہ یوز کریں گے آج کار حلوہ قدو جو ہے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اس کا چھلکہ جو ہے ویسٹ نہ کریں دو سو گرام حلوے قدو کا چھلکہ یوز کریں گے پچاس گرام اگر ہم نے راک استعمال کی ہے تو دو سو گرام چھلکہ آپ میں استعمال کرنا ہے تھوڑا کم اور زیادہ بھی ہو جائے گا تو پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں بہت کچھ موجود ہے جو پلانٹ کی خوراکو پورا کرے گا اس میں نائٹروجن بھی ہے فاسفوریس بھی ہے پوٹیشیم بھی ہے پلانٹ کی نشن ماں جو ہے وہ تیزی سے ہوگی بہت ہی امدہ خاد بنے گی جو کہ مٹی کو بہتر بنائے گی اب اس میں ایک لیٹر پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھون والی جگہ پر رکھنا ہے دو دن کے لیے رکھیں گے گرمی زیادہ ہے اس لئے دو دن کے لیے رکھیں گے اگر گرمی زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کو تین سے پانچ دن بھی رکھ سکتے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو چھون والی جگہ پر رکھ دیں گے اس سے پلانٹ جو ہے تیزی سے گروہ کرے گا سمیل بالکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں راکھ کا استعمال کیا ہے راکھ اور حلوے قدو کا چھلکہ دونوں مل کے بہترین قسم کی لیکوڈ فرڈیلائزر تیار ہو چکی ہے اس کو پلانٹ کے اوپر اپلائی کریں گے تو پلانٹ بہت تیزی سے گروہ کرے گا کاربن ایسنٹ موجود ہے جو کہ پودوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ خات پودوں کو صحت مند میں بنائے گی اور ان کی گروہ بھی تیزی سے کرے گی تین لیٹر پانی لیا ہے تین لیٹر پانی میں لیکوڈ فرڈیلائزر جو تیار کر کے رکھی ہوئے اس کو چھان لیں گے جو اس کے سیڈز ہیں اور چھلکہ جو ہے اس کو ویسٹ کر دیں گے صرف ہمیں اس کی غزائیت چاہیے جو پانی میں شامل ہو چکی ہے راک تو بہت باریک سے پاودر جیسی تھی کیونکہ اپلے کی راک تھی اگر کوئلے کی راک ہے تو آپ وہ اگر چاہتے ہیں تو اس کو باریک چھانی سے چھان سکتے ہیں یہ والی بہت باریک ہے تو یہ تو فائدہ مند ہے اس کو اچھی طرح چھان لیا ہے چھاننے کے بعد اب یہ جو فرڈیلائزر بن چکی ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے گارڈن میں جس قسم کے بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں سب کو آپ کو یہ دے سکتے ہیں کیونکہ طاقت سے بھرپور ہے جو پلانٹ کمزور ہے ان کو بیماری لگی ہوئی ہے تو ان کو دیں گے تو ان کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی مٹی میں اگر چونٹیاں ہیں کیڑے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے راک کی وجہ سے راک میں وہ خصوصیت موجود ہوتی ہے جو پلانٹ کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور صحت بند بناتی ہے باقی جو ہم نے قدو کا چھلکہ یوز کی ہے اس سے پلانٹ جو ہے تیزی سے گروہ کرے گا اس کو نائٹروجن فاس فورس مل جائے گی جو اس کی ہو جڑوں کو بھی مضبوط کرے گا اور پلانٹ کو طاقتور بنائے گا مکمل خوراک مل گئی ہے اور آپ گملوں میں ایک ایک گلاس ڈال سکتے ہیں بارہ انچ کے گملے کو چوبیس انچ کا گملہ ہے تو آپ دو گلاس ڈال سکتے ہیں جیٹ پلانٹ ہے یا پھر اور گارڈن میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں سب کو دیں میں نے تو اپنے تمام پلانٹس کو دیے ہے جو رہ گئے تھے ان کو دیے ہے وانڈرنگ ڈیو کو اور سپائٹر پلانٹ کو جو ہنگنگ باسکٹس والے کچھ رہ گئے تھے ان کو اس دفعہ میں دے رہی ہوں ورنہ یہ اکثر جب فٹیلائزر بناتی ہوں تو یہ ہنگنگ باسکٹس والے پلانٹس میرے رہ جاتے ہیں تو جو بھی گارڈن میں پلانٹس ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں تو آپ کے پلانٹس سہت مند ہو جائیں گے وہ تھنڈی خاد ہے گرمیوں کی مناسبت سے خاد ہے آپ بنائیں اور پھر مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ آپ نے فٹیلائزر بنا کر اپنے پلانٹس کو دی تو آپ کے پلانٹس سہت مند ہو چکے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائی بارم گارڈن ٹیک کیر اللہ حفیظ